محبان محمد و عالم محمد اپنے قلم قبیلے کے ساتھی اور مدہ خان اہل وید براظر معظم سید عاشق قاظمی کی رہدت کے حوالے سے ان کی تطفیم کے بعد اس مختصر سی مجلس کے شرقہ اس بات سے بہت خوبی آگار کہ عاشق الہائی نے اپنی ذات کی مناسبت سے اور اپنے نام کی محلیت کے مناسبت سے جو زندگی گزاری وہ کربرا کے ان بنیادی اصولوں کے این مطابق تھی کہ سب سے پہلے یزیدِ عیدِ قصر کو پہچانا جائے ہم اس خوش قسمت دین سے تعلق رکھتے ہیں جسے لوگ مذہب کہہ کے اس کو مختصر کرتے رہتے ہیں مذہب تو فقط دین کا پوائنٹ فائی پرسنٹ حصہ ہے یہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ کی یہ دین مسلمانوں کے حتے جڑ گیا اور اسے دہشت گردی سے منسلک کر دیا گیا دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ ہیں نکربرا میں لگی اور اسی جنگ کا آگیا ہمیں جالی رکھنا ہے آشور بھائی نے اپنے کلم سے اسی جنگ کو جالی رکھا ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم بنیادی طور پر مجھے معاف فرمائیے گا مردہ پرست لوگ ہیں ہم انسان کے اور بڑے پنکار کے مرنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ مرے اور ہم بیان جاری کریں میں قبرستان میں کسی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے دو بڑے جنازے دیکھے ہیں ایک صحابہ قضرباچ صاحبہ کا لندن میں جس میں تیرہ لوگ موجود تھے ان کے بچوں سمیت اور دوسرا جوش کا جس میں گہرا لوگ مات اس حساب سے سید آشور کاظمی ایک بڑا نام ہے کہ آج جس قعدات میں لوگ ان کے جنازے میں شریف تھے باوجود اس کے کہ سچ کہنے والا آدمی اس کے اگر اتنے احباب ہوں اتنے دوست ہوں اتنے لوگ اسے آخری منظر تر پہنچانے جا رہے ہوں تو اسے کمت کم حکمت پرورد دیا ہے کہ اس پہلے کا پتہ ضرور چلتا ہے کہ لوگ ابھی سر سننے والے موجود ہیں پرورد دیا ریاضم ان پر محمد و آج محمد کے صدقے میں اپنی رحمتوں کا نضور رکھے مجھے امید نہیں مجھے یعین ہے کہ ان کی آخری منظر بہت آسانی سے تیہ ہوگی وہ جن کا نام لکھتے رہے ہیں جن کی مداصرائی کرتے رہے ہیں جن کے حق و اصول پہ جلتے رہے ہیں یہ وہ حق و اصول ہیں جہاں پہلی مارک ہر پہ پڑھتی ہے بیوی بچوں سے پڑھتی ہے پھر معاشرہ برا کہتا ہے پھر مولک برا کہتا ہے برا کہنے والوں کی تعداد تو شروع سے زیادہ نہیں ہے لیکن اچھے کہنے والوں کی اتنی بڑی تعداد آج تدفیم میں دیکھ کر اپنے مرنے پہ کچھ خوشی ہو رہی ہے کہ تمہارے سام کچھ اتنے لوگ تو موجود ہوں گے یاد رکھئے آپ جب کسی کی تدفیم میں آتے ہیں کسی کی جنازے میں آتے ہیں تو انویسمنٹ دراصل اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور میرے جیسے نیکی کے لالچی لوگ جو ہیں وہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس لالے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے بات ہمارے کے بھی ایسے کوئی دو خیر کے فکرے کوئی کہہ رہا ہے آشو بھائی کی عددی زندگی پر یہ بات کرنے کا موقع نہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے جہاں کسی برمنگم کی یا برطانیہ کی یونیورسٹی میں جہاں سویز جیسے اداروں میں اردو پڑھ گئی جاتی ہے اگر ہم سب دوست مل کر ایک تحریک کے تحت کوشش کریں تو جس طرح اکبال جیر ہے جس طرح شفلی کی ہے اسی طرح آشو جیر کا بھی انتظام کیا جا سکے کیونکہ آشو صاحب کی زندگی بڑی حماجہ ہے بہت کم دوستوں کو یہ علم ہے کہ شائع روائدی تو خیر ان کی جس طرح رگوں میں کون دوڑتا ہے اس طرح تھی لیکن اس کے علامہ جتنے کام مثلا یہ صحافت کی دنیا ہے برطانیہ ذراعہ لاکھ کا مرکز ہے تو یہاں خود دو صحافت کی تاریخ آشوک کازمی صاحب نہیں یہ کسی صحافی کو یہ نصیب نہیں ہوں لیکن یہ سارے برائل تعالی بکشت خدا بکشندہ والے آپ پیسے کے زور پر یا اپنے تعلقات کے زور پر یہ کام نہیں کرتے یہ تو پروردگار جس کو یہ نعمت دیتا ہے مغرب میں افسانے میں تقریباً تقریباً پچیس چھمیس کے قریب تو کتابیں ہوئیں جو انہوں نے خود لکھی لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں ایسی ہیں جو لوگوں کو لکھوائیں گے آج مجھے سب سے بڑی تکلیف جو ہوئی اور میں آگے ہوں جو اس بات کا کہ ممبر حیہ علی الفراہ کی جگہ ہے ممبر تعلقات آمہ کی جگہ نہیں ہے ہمارے آئیمہ کے اگر اقوال کے مطابق اور زندگی کی مطابق دے کے تو ممبر تو تعلقات خرار کرنے کی جگہ ہے اسی لیے ہمارے وصلق میں فضائل محمد و آل محمد دراصل مسائب آل محمد اسی لیے یہ بات کہنے کو دی چاہتا ہے کہ افسوس جہاں خوشی ہوئی اس بات کی کہ اتنے احباب موجود تھے ایک افسوس بھی ہوا مجھے ذاتی طور پر کہ آپ لوگ تو شاید نا جانتے ہیں لیکن میں ان احباب کو جانتا ہوں کہ جن کی کتابیں اپنے سروائے سے سیدہ آشور کازمی نے شایع کر رہے ہیں اولی مجھے میں شایع کر رہے ہیں وہ لوگ یا ان کی اولادوں میں سے کوئی بھی باوجود اس کے کہ انہی شہروں میں آس پاس موجود ہیں نہیں آنے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں پربردلال سے کہ پربردلال ان کی زندگیاں بھی آسان کریں کہ ہمارا دین ہمارا مسئلک دعا دینے کا مسئلک ہے کہ زہرہ کے لادلے نے تو تہہ تیغ بھی بددعا نہیں بے ہیسی کے جذبوں کو خون کی ضرورت ہے کب ضمیر جاگیں گے کب عوام بودیں گے خرملائے وقت ہے اور تشنگب معصوم ہے آہنی بوٹوں کے نیچے گردنے مظلوم ہے ظلم سہ کے چھپ رہنا ظلم کی حمایت ہے آج میرا گھر اجڑا کل تمہاری باری ہے اس قدر فقدان تھا حرفِ وفا کا شہر میں دوستوں کو دیکھ کر دشمن ہمیں اچھے لگے اور منزل بھی آشور کٹھل تھی دوست جہاں تک آنا سکے مسئل حقوں کی اس دنیا میں جانے کیا حالات میری ایک رواہی ہے کہ ہے مجھ کو یقین نور بچھائیں گے فرشتے پھر آیا یہ تطہیر سنائیں گے فرشتے میں ناد علی پڑھ کے کرام کا تعرف جب قبر کی تاریخی میں آئیں گے فرشتے آشور ہائی اپنے کو یاد رکھنے کا انتظام اس دنیا میں بحق محمد وآلہ محمد خود کر کے گئے کہ دست نبی و دست خدا یا علی مدد انسانیت کے اُبدا کشا یا علی مدد دست یدید اصر میں ہے پھر نظام دہر ہر ہر قدم ہے کرب وآلہ یا علی مدد اے بارِ ارم جہر کا سکھا رہا ہے آج انسانیت ہے عادل اپا یا علی مدد اور لہرا رہے ہیں جھوٹ کے پرچم ہر ایک سو سچ بولنا ہے جرم و خدا یا علی مدد اور طائب نہیں ہے جرم صداقت سے آج بھی آشور تیرے در کا گدا یا علی مدد آشور بھائی دوستوں نے آپ کو اُبدا کہی میں آپ کا دوست نہیں آپ میرے محسن تھے آپ کے مجھ پر لفظوں کے خزانے لٹانے کا احسان ہے اور یہ احسان آپ نے درِ امیر المومنین سے دیا تھا اور اس کو اسی طرح آپ نے دوستوں میں تقسیم رہتے رہے ایک صدا جنت سے آئی الودا دی ہے کمبر نے دوائی الودا کہہ رہا ہے آپ سے صفدر سنیں الودا آشور بھائی الودا اللہ اللہ اللہ